جان مکیفی دوستو اس سٹوری کو جیسے ہی میں نے پرد در پرد چھیلا اس سٹوری میں سے بہت سے راز نکل کے آئے جو آپ نے کبھی سنے بھی نہیں ہوں گے ایک ایسا شخص جو بات صلاحیت اور جنونی حد سے زیادہ اس کو دوستو آپ سنکی بھی کہہ سکتے ہیں یا نیم پاگل بھی کہہ سکتے ہیں جان مکیفی نائنٹی فورٹی فائیو میں پیدا ہوا اس کا باپ شرابی تھا جو جان اور اس کی ماں کو مارتا تھا جان جو پندرہ سال کا ہوا تو جان کے باپ نے ہتکشی کر لی اس کے بعد جان کال کالیج میں میت کا ایسا سٹوڈینٹ تھا جو سب سے آگے تھا کالیج لائف سے ہی جان نے شراب اور ڈرگز کا استعمال کرنا شروع کر دیا اب جان جو پہلے ہی یتیم ہو چکا تھا کالیج میں جان شراب اور ڈرگز کا استعمال کر رہا تھا جو انتہائی ہر چیلا کام تھا جان کیا کرتا ہے جان میگزین سیل کرنا شروع کر دیتا ہے اس سے جان کو سیلزمینی کا تجربہ حاصل ہوتا ہے لیکن بہت جلدی ہی جان کو احساس ہو جاتا ہے کہ قانونی دندے میں کوئی اتن کمائی نہیں جان غیر قانونی کام کرنے لگتا ہے جو کہ کوکین بیچنے لگتا ہے کیونکہ دوستو کوئی بھی شخص جب ڈرگز کا ضرورت سے زیادہ استعمال کرے گا تو وہ اپنی خواہش کے تابعہ ہو جائے گا اور یہی کرتے کرتے جان نے کمپیوٹر پروگرامنگ بھی سیکھ لی جو کالیج کے بعد جان کو نوکری حاصل کرنے میں کام آئی جان ناسا انسٹیٹوٹ فار سپیس سٹڈیز میں ایک پروگرامر کی حصیت سے کام کرنا شروع کرتا ہے جہاں اس نے اپول پروگرام پر کام کیا ہے اس کے بعد یہ سلیکون ویلی چلا جاتا ہے جہاں اس کے کمپیوٹر سکلز کی بہت مانگتی جان وہاں پر جا کر لوڈ اور زیروس جیسی جگہوں پر جا کر پروگرام کی کئی نوکرییاں کرتا ہے لیکن اتنی ترقی ملنے کے بعد بھی جون ڈرگ کا پیچھا نہیں چھوڑتا اور ایک دن جون ڈرگ کو آور حد تک لے لیتا ہے کہ جون کیا کرتا ہے اپنے دفتر سے واہر نکل کر ایک بڑے سے دس بین کے پیچھے جا کر بیٹھ جاتا ہے جب کمپنی والے جون کو ڈونتے ہیں اور جون کو پاتے ہیں دس بین کے پیچھے تو پھر پکا تھا جون وہاں سے بھی فائر ہو گیا مگر جون اب الوی برادرز کو آور ٹیک کر کر اپنی زندگی بدلنے والا تھا آئی بی ایم نائنٹی ایٹی سکس میں پرسنل کمپیوٹر کو متاثر کرنے والا وائرس ڈویلپ ہو چکا تھا جو الوی برادرز کی دین تھی جنوری نائنٹین کو پوری دنیا سے کالے آنے لگتی ہیں الوی برادرز کو اور ان کی فون لائ انہیں اوور لوڈ ہونے لگتی ہیں لوگ الوی برادرز پر غصہ ہو رہے تھے اس وائرس کو ہتم کرو اس وائرس کو ہتم کرو الوی برادرز ویسے تو تین بھائی تھے دو بھائی جنہوں نے اس وائرس کو ڈویلپ کیا ان میں سے ایک بھائی کا نام امجد الوی اور دوسرے کا نام باسد الوی باسد الوی کی عمر سترہ سال اور امجد الوی کی عمر چوبی سال تھی پاکستانی لاہور شہر جس میں دو بھائی ایک کمپیوٹر کا سٹور چلا رہے تھے انہوں نے کام کرتے کرتے ہیں مونینٹرنگ ہارٹ کے نام سے ایک سافٹویئر ایجاد کیا جب وہ سافٹویئر انہوں نے کچھ کلائنٹ کو بیچا ان کے کلائنٹ نے ان کو بتائے بغیر اس کی پائریٹڈ کاپیاں مارکٹ میں سیل کرنی شروع کر دی جن کے بعد ان کو پتا چلا کہ ان کے ساتھ دوکھا ہو گیا ہے اس کے بعد الوی برادر کو بہت گصہ آیا اور الوی برادر کیا کرتے ہیں کہ کوڈنگ کے ذریعے ایک سافٹویئر ڈویلپ کرتے ہیں جو اس کو پائریسی سے بچانے کے لیے تیار کرتے ہیں جس کو الوی برادر نے نام دیا برین جو اب اس کی پائریٹڈ کاپی اپنے کمپیوٹر میں انسٹال کرتا تو ہوتا گیا کہ یہ وائرس بھی ساتھ میں کاپی ہو جاتا جس میں لکھا ہوتا ڈھنجن کاپی ریڈ نانٹی ایٹی سکس برین ایڈ امجد پرائیوٹ کمپیوٹر سرویس سیون تھری زیرو ازنامی بلاک لام اکبال ٹون لہور پاکستان پھون فور تھری زیرو سیون نائن ون ڈی ویر آب دیس وائرس کونٹیکٹ ایس آر دی وائرس ویکسینیشن الوی برادر نے اپنا نام فون نمبر سب ڈال دیا تاں کہ کوئی بھی پائریٹڈ کاپی کو اگر حاصل کرتا ہے تو وہ اپنا پیسے دے کر پھر اس کاپی کو حاصل کر سکے یہ ہسٹری میں پہلا کمپیوٹر وائرس تھا جون جو یہ سب کچھ امریکہ میں بیٹھے ہوئے دیکھ رہا تھا جون نے بھی دو دن کی محنت کے بعد کوڈنگ کے ذریعے اسی وائرس کو توڑ دیا یہاں سے جون کے دن بدلنے شروع ہو گئے جو کہ جون بام چکا تھا کہ اب فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے پہلے تو جون نے ایک کمپین چلائی جس میں لوگوں کو ڈرائیا گیا بعد میں جون نے ایک کمپنی کھڑی کی جس کا نام تھا مکیفی ایسی ایسی ایٹس اور وائرس سکین کے نام سے اپنی پروڈکٹ مارکیٹ میں سیل کرنے لگتا ہے ان دنوں جون کی واپ واپ ٹی وی چینل تک پہنچ چکی تھی جون ٹی وی چینل کو انٹرویو بھی دے رہا تھا 1991 میں کمپیوٹر کو ہیک کرنے والے مارکیٹ میں کئی سارے اور وائرس بھی آ چکے تھے میکا انٹی وائرس جس نے فارچون کمپنی کی پچاس سے زیادہ کمپنیوں کو متاثر کیا یہاں تک کہ وہ کمپنیاں دیوالیاں ہونے کے گھر تک پہنچ چکی تھی 1992 میں مائیکل انجلو کے نام سے ایک وائرس جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ اپنے بردے والے دن جاگ جائے گا یہ چھے مارچ کو سارے کمپیوٹروں کا ڈیٹا اوور رائٹ کر دے گا انہی کچھ سالوں میں جون کی کمپنی کافی اوپر پہنچ چکی تھی جب یہ وائرس مائیکل انجلو کے بارے میں پتا چلا تو جون نے اس کا ڈر ایکسٹریم حد تک پہنچا دیا ٹی وی چینلز پر آ کر کہنے لگا چھے مارچ آنے سے پہلے پہلے پچاس لاکھ کمپیوٹر اس وائرس سے افیکٹڈ ہو جائیں گے جس پر لوگ کافی زیادہ ڈر گئے اور لوگوں نے اس کی انٹی وائرس کے نام سے کپیاں ہری دی 1993 میں جب پتا چلا کہ صرف اس سے پندرہ ہزار کمپیوٹر فیکٹڈ ہوئے ہیں لیکن تب تک جون کی کمپنی جو 80 ملین ڈالر ارن کر چکی تھی لیکن دوستو کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بورے کاموں میں بھی جینیس ہوتے ہیں جون کیا کرتا ہے اپنی کمپنی میں کافی ایسوسیٹس کو 100 ملین ڈالرز میں بیت دیتا ہے اب جون ٹیک کی دنیا سے باہر نکل چکا تھا اور ایک کروڑ پتی بن چکا تھا اب اتنی دولت نے جون کو پاگل بنا دیا جون ہٹ ٹیم اپنے ساتھ ایک پسٹل رکھنے لگا ساتھ میں ڈرگز کا استعمال پیک پر کر رہا تھا جو اس کی بے چینی کو اور بڑھا رہی تھی سن ٹو تھوزنڈ میں جون کیا کرتا ہے کہ کولوراڈو میں 300 اکر زمین ہرید لیتا ہے اور وہاں پر یہ یوگا سینٹر بناتا ہے اور اس کو درویشی رنگ چڑھنے لگتا ہے جہاں پر یہ سٹوڈنٹ کو دعوت دیتا ہے آپ میرے یوگا سینٹر میں آؤ اور آپ کو اس گھر میں فری رکھا جائے گا لیکن یہ کرتے کرتے جون کو ایک نیا جنون سوار ہو جاتا ہے اے او ٹی ٹریکنگ کے نام سے یہ کمپنی شروع کرتا ہے جہاں پر جون میکسیکو کے سہرہ میں ہلکے وزن والے پلین ہوا میں اڑا کر زمین سے کم دوری پر پرواز برتا ہے جون اس میں کامیاب ہو جاتا ہے اور وہاں پر بھی پبلک جون کے پاس آنے لگتی ہے ہوتا کیا ہے کہ اس کا علمیہ تب ہوتا ہے جب ایک کریش حادثے میں جون کا سغا بتیجہ مارا جاتا ہے اور اس کے ساتھ رابرڈ نامی شخص بھی اس میں ہلاک ہو جاتا ہے رابرڈ کے گھر والے جون کے اوپر پانچ ملین کا کیس کر دیتے ہیں اور جون یہ رقم بڑی آسانی سے دے سکتا تھا مگر یہ جون کے اوپر پہلا کیس نہیں تھا یہاں پر جون کی انا آگئی اور جون نے لوگوں کو ثابت کیا کہ میں اب رولنے جا رہا ہوں جون اتنی دولت کو لے کے یہ سوچ رہا تھا کہ لوگ میری دولت کے پیچھے ہیں شاید جون کیا کرتا ہے کہ کولوراڈو سے اپنی ساری پراپرٹی یوگا سینٹر اور وہ پلین کو نلامی کے ذریعے بیج کر بائیس ایک کنٹری ہے جہاں پر وہ فرار ہو جاتا ہے جون بائیس کے ایک بوز نامی بیج پر جا کر رہنے لگتا ہے تب تک جون کی عمر سار سے اوپر پہنچ چکی تھی اور جون وہاں پر جا کر جنگ لڑکیوں سے ڈیڈنگ تک کر رہا تھا وہاں پر رہ کر جون ایک اپنی پرائیویٹ آرمی بنا لیتا ہے پیسہ اتنا تھا جون کے پاس کہ جون وہاں پر رہ رہا تھا جون اپنا دب دبا بنانے کے لیے جو لوگوں کو کاٹ رہے تھے مگر جتنی مردی بھی سیکیورٹی آپ بٹھا لو جس کے گھر چور نے چوری کرنی ہوتی ہے چور چوری کر ہی جاتا ہے ایسا ہی ہوتا ہے کہ جون کے گھر چوری ہو جاتی ہے اور یہ حبر بز بیٹ پر آگ کی طرح پھیلنے لگی جون کو پتا چلتا ہے کہ میرا پڑوسی جس نے میرے گھر چوری کی ہے جس کا نام دیوڈ میڈلٹن تھا پھر کچھ ہی دنوں بعد دیوڈ سڑک کے اوپر جا رہا ہوتا ہے اور دیوڈ کے اوپر جون کے آدمی حملہ کر دیتے ہیں اور دیوڈ کو وحش یعنت شدد کا نشانہ بناتے ہیں ایسے جیسے کسی جانور کو پیٹ رہے ہوں اور دیوڈ کو ہاسپیٹر پہنچایا جاتا ہے دیوڈ وہاں پر کومہ میں چلا جاتا ہے اور کچھ دنوں بعد دیوڈ مارا جاتا ہے اب وہاں پر رہنے والے سبھی لوگوں کی نظریں جون کے اوپر رکی ہوئی تھی مگر جون کو پکڑنے کے لیے کوئی ثبوت موجود نہیں تھا مگر ایک گریک فال نامی شخص جو جون کے کتوں سے تنگ تھا اس نے جون کو دمکی دی کہ اگر جون تم اپنے کتوں کو اپنے کابو میں نہیں رکھو گے تو میں تمہارے کتوں کو زہر دے دوں گا دوسرے ہی دن گریک فال کے گھر سے گریک فال کی لاش ملتی ہے اور اس کے سر پر گولی لگی ہوتی ہے اب بائس گورنمنٹ بھی اندی نہیں تھی اس نے جون کو اس کا مرکزی ملزی مان لیا ایدھر میڈیا بھی ایکٹیو ہو چکا تھا جو جون کو ایک انٹرنیشنل قاتل ماننے لگا تھا جون کو بتا چلتا ہے کہ اس سے پولیس پوچھ گیش کرنے آ رہی ہے جون وہاں سے باہ کھڑا ہوتا ہے کچھ دنوں بعد جون باہتے باہتے تھک چکا تھا کہ جون کہتا ہے کہ میں کسی جنلیسٹ کو انٹرویو دیتا ہوں تاہاں کہ مجھے تحفظ میر جائے یہ جون کا اپنا مائنڈ تھا وہ انٹرویو جب انٹرنیشنل پر اپلوڈ ہوتا ہے اس انٹرویو کی ایک پکچر جس کو میٹا جیٹا کے ذریعے اس کی لیکیشنل کو ٹریس کر لیا جاتا ہے جون کا پتا چلتا ہے جون تو گویٹے مالا میں شوا ہوا ہے جون پکڑا گیا اب انٹرپول کی مدد سے جون کو گریک فال کی پوچھ گیٹ کے لیے جون کو واپس بیجنا تھا یہی بات جون کا وکیل جون کو بتا دیتا ہے کہ اب تمہیں گویٹے مالا سے واپس بیجا جائے گا جون اپنے وکیل کو کہتا ہے کہ کیا کوئی اپیل ہو سکتی ہے اس کا وکیل کہتا ہے کہ اپیل تین بجے ہوگی وکیل اس کا بتاتا ہے ابھی دو گنٹے ہیں جون اچانک سے کہتا ہے مجھے تو ہارٹ ٹیک آ گیا جو ایک ایکٹنگ تھی جون کو ہاسپیٹر لے جائے جاتا ہے لیکن جب ہی تین بجتے ہیں جون کہتا ہے اب میں بہتر محسوس کر رہا ہوں اتنی دیر میں جون کے وکیل کی اپیل منظور ہو چکی تھی اب جون بائز حکام کے حوالے نہیں کیا جانا تھا اس لیے گویٹے مالا حکام نے اس کو امریکہ بیٹھ دیا امریکہ جہاں سرکاری طور کے اوپر جون کے اوپر کوئی الزام نہیں تھا جون ٹیک کی دنیا میں ایک بار پھر انٹری مارتا ہے جون پھر امریکہ میں مشہور ہونے لگتا ہے اب جون یونیٹڈ سٹیٹ کے صدر کا الیکشن لڑنے کے لیے فیصلہ کر لیتا ہے وہ الیکشن تو ہار جاتا ہے مگر ٹو تھوزن سیونٹی یونیٹڈ سٹیٹ میز پر ٹیکس نہ دینے کے الزام اور گرگ فال کے گھر والے جو امریکی عدالت میں سیول کاروائی کرنے کی کوشش کر رہے تھے لہٰذا جون یونیٹڈ سٹیٹ سے بھی فرار سکس اکتوبر ٹوٹی ٹوٹی میں جون کو ایک ویڈیو فوٹیج میں سپین کی جیل میں پایا جاتا ہے جہاں پر ٹوٹی ٹوٹی ون کو ہسپانوی نیشنل کورڈ نے اس کو امریکہ واپس بیجنے کا فیصلہ کیا تھا کہ وہاں پر جا کر یہ اپنے لگے ہوئے ٹیکسوں کے الزامات کو بھگ دے جون اس وقت سیونٹی فائب ایر کا ہو چکا تھا اب جون جانتا تھا کہ اس کی جو باقی زندگی ہے وہ تو جیل میں ہی گزرے گی اور چند ہی گھنٹوں بعد اسی سیل میں جون اپنے آپ کو پانسی کے پندے سے لڑکا دیتا ہے تو یہ تھی دوستو اس جان مکافی کی کہانی جس نے اپنی زندگی میں زیادہ تر لوگوں کا استعمال کیا اپنی منمانیاں کی اور اپنی زندگی کو ڈرگز کے نشے میں گزار دیا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں میرا نام ہے ماجد اللہ حافظ